موسیقی 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 کی تعریف کی اس کے بعد جو ہے باقی پلیئرز کی تعریف کی دو پلیئرز کی انہوں نے زیادہ تر بات کی لیکن باقی پلیئرز کو انہوں نے بالکل ہی لیفٹ آؤٹ کر دیا نو ڈاؤٹ ہمارا جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا زیادہ ڈومیسٹک میں جو پرفارم کرتا ہے وہ لڑکے نہیں آتا ہے زیادہ تر آتے لڑکے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی پرفارمنس ہے جن کو پی ایسل میں موقع مل جاتا ہے وہاں سے لیکن جو ہمارا فوڈے کرکٹ ہے فوڈے کرکٹ کی اتنی اہمیت نہیں جاری اس کی پرفارمنس کی وہ مہن چیز ہے کیونکہ آپ جانتا فوڈے کرکٹ کی پرفارمنس کو اہمیت نہیں دیں گے کہا 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 کہاں ٹروفی ہو گیا پیٹرنس ٹروفی جیسے بھی ہوتے ٹورنمنٹس ہوتے میرے نہیں خیال سے کہ لڑکے بچائرے ڈیبو ہوتے رہیں گے تاں ڈشتاز ہوتے ہوتے رہیں گے کیونکہ ابھی سب چیز میں تو وہ ڈال دیا تاں ڈرافٹنگ سسٹم ڈال دیا ابھی جس طرح مکی آتھر بات کرتا ہے ایک عمر امین اگدم سے لیفٹ آؤٹ ہو چکے تھے اور وہ اگدم سے آگے سکرین کے اوپر فرم نو ویر ان کی کوئی اتنی زیادہ اس کے ساتھ ساتھ آسف زاکر بھی گئے تھے ابھی ٹور پہ وہ بھی کئی نظر نہیں آیا ابھی جس طرح کانٹریکٹ دیے گئے لڑکوں کو بلال آسف جنہوں نے ابھی ایکشن کمپلیٹ اپنا صحیح کیا اس کو بھی کانٹریکٹ دی دیا گیا ایکشن اچھا کر لیا نا ایکشن ان کا صحیح کیا ہے تاں ڈی موڈل کیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اس جو ہے تاں ڈی موڈل کر کے ایکشن کو وہ نہیں کیا تاں پرفورمنس کو نہیں کی بہت ساری چیز ہے کہ ابھی دیکھنا ہے کہ مکی آتھر کس طرح لیڈ کرتا ہے سرفراز کس طرح سے ان بول ڈیسیجن لیتا ہے کیونکہ اس کو لینے پڑیں گے پھر انزی بھائی تو ہے انزی بھائی کا ایکسپیرین سب کو پتا ہے کہ ما شاء اللہ انہوں نے جس طرح سے لڑکوں کو چلاتے اور وہ سیلیکٹ کرتے لیکن انڈ آف دی دے سرفراز پہ بات آگی کہ سرفراز کیا ٹیم سیلیکٹ کرتا اور فیچر کے اندر کس طرح کی ٹیم چاہتا ہے میں اس وجہ سے بھی بات کر رہا تھا تنویر یہ کیونکہ سلنکا کی ٹیم اس وقت جس انداز سے اپنے ملک کے اندر بھارت سے ہار رہی ہے آج بھی ایننگ سے ٹیسٹ میچ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کو کئی نہ کئی آپشن ہوگا کہ آپ جن کو آپ ایکسپیرینس ہٹ کر بھی نئے لڑکوں کو شاید اس سیریز میں آپ چیک کر سکتے ہیں کیا کیا پوٹینشل ہے اس لئے آسے اگر اپننگ پیئر کی بات کریں اپنر کی بات کریں کیونکہ اہمش ازاد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اہمش ازاد نے اپنا رویہ بہتر کیا لیکن مکی آرٹر نے بات کی لیکن ایڈ دا سیم ٹائم ان کو بہتر کرنا ہوگا خود کو ایز اے پلیئر بھی کیونکہ کمپٹیشن لیول بہت ہے تو میں اپننگ پیئر کی بات کروں گا کس انداز سے جانا چاہیے سویل خان کے بارے میں تو نہیں بولا کہ اس نے اپنا اٹیٹوڈ بہتر کی ہے سویل خان ٹیم کے ساتھ گئے نہیں تھے ابھی تو میرے خیال میں وہی ہیں شاید لیکن اتنی زیادہ شاید کیمپ میں انتی ملاقات کی ہے انہوں نے رویہ کو مانیٹر کیا ہوگا تو رویہ کو مانیٹر انہوں نے کیا ہوگا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سویل خان کی کب تعریف کرتے ہیں اور اپنے مرضی کی پلیئروں کی بڑی جلدی تعریف کرتے ہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بھی اگر کوئی بولے گا نا فریش لیگز لے کے آ جاؤ میں بھی لے کے آ جاؤں گا میں بھی سوچوں گا یا ٹھیک ٹوٹی میں فریش لیگز لے کے آئیں گے پرفارمس بڑی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسے فریش لیگز لانے کا مقصد نہیں ہوتا آپ کو ایک کرکٹ کھیلنے کا ایکسپریئنس بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس میچیز ہونے چاہیے آپ کی دومیسٹک میں پرفارمس ہونی چاہیے یہ جو ایکسپریئنس لڑکے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر آپ کے جو کچھ فریش لیگز ہوتے ہیں یہ مل کے آپ کی ایک ٹیم بنتی ہے اس کے اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے صاحب سے آپ جتنے بڑے ورلڈ کلاس پلیر ہیں میری نظر میں آپ کو بالکل بھی ایکسپریئنس نہیں ہے صرف آپ پسند دیکھ رہے ہیں آپ جب سیلیکشن کمیٹی میں آئے آپ سوچ کے آئے تھے ہم فریش لیگز لے کے آئیں گے اب کسی نے فیڈ بیک کی ہے وہی لے کے چلنا ہے تیس سال سے زیادہ لڑکے لے کے آنے نہیں ہے صحیح ہے یہ یہ اگر آپ کی سوچ ہے تو میری نظر میں کوئی ایکسپریئنس نہیں آپ کا ایسے ایکسپریئنس میں منتا ہی نہیں ہے تیس سال والی بات آپ کہاں سے لے کر رہے ہیں تیس سال والی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر تیس سال والے پلیئرز اگر نہیں ہوں گے تنویر ایک بات اگر سوچ کا لڑکا ڈسٹرک کی سطح کے اوپر ڈیبیو نہیں کرے گا کھیلے گا تو صحیح وہ ڈیبیو نہیں کر سکتا اگر تیس سال کا ہو چکا ہے تو اس کو ہے کیونکہ اگر وہ ڈسٹرک کی سطح پر بھی ڈیبیو نہیں کر پا رہا تیس سال کی عمر میں یہ کرائیٹیویا رکھا تھا ٹیس ٹیم میں کیوں نہیں ہوگا اچھا مجھے ایک بات بتائیں جب ہی آئے تھے اس ٹم یہ سٹارٹ کیو کیوں انہوں نے کہ تیس سال سے زیادہ لڑکا پاکستان ٹیم پاکستان یہ میں نہیں جا سکتا ان زمان ملک نے بات کیوں کیوں جب یہ کبھی پروگرام میں آتے آپ لوگ کبھی پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی آتے ہی بہت کم ہیں کیا کریں نہیں جب بھی آتے میں نے سنا ہے جب بھی آتے ہیں جو بھی آتے ہیں اس ٹم میں نے تو سب کو سنا ہے جتنی بھی سیلیکشن کمیٹی ٹی وی پہ آکے بیٹھتی ہے وہ اور بات کرتی ہے جب ٹی وی سے ہڑ جاتے ہیں وہ پلیئروں کے بارے میں اور کچھ بات کرتے ہیں آپ فواد عالم کا سوال میرے سامنے بٹھا کے پوچھ لیں ان سے کیا جواب آئے کا پتہ ہے ابھی فون پر لے لو کیا جواب آئے کا پتہ ہے ہماری لسٹ میں ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کرکٹ باقی ہے وہ تو اب اتنے سال کا ہے ابھی میڈل آرڈر چاہیے ہوگا میں ابھی فلانی سیریز میں لے جائیں گے یہ جواب ہو گا ان کا جب یہ ہٹیں گے نا ٹی وی سے اس کی کرکٹ ہی نہیں ہے بھائی اس کو ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے اس کو تو رکھنا ہی نہیں کیا کرنا ہم نے رکھ کے صحیح ہے یہ یہ میں یہ میں وہ بات پڑھ لیتے ہیں آپ کی بڑی کالیٹی آف کی یار میں ہم بھی تو اتنا عرصہ کرکٹ کھیلیں بھائی ہم کوئی کبڑی نہیں کھیلے ہم صحیح ہم بھی کرکٹ کھیلیں ہم نہیں پتہ کرکٹ میں کیا کچھ حضور فواد عالم سویل خان ٹھیک ہے ان لڑکوں کی پرفومنسز ہیں یہ کیوں ٹیم سے باہر ہیں ہم کوئی پوچھنے والا ہے ان سے اس کے علاوہ دوسرے بھی اور اتنے کرکٹرز ہیں امر امین کس نے بات کی کہاں سے آگے امر امین کیسے آگے امر امین امر امین نے بتا دیا تھا نا وہاں پہ سپورٹ فکسنگ کے حوالے سے ہے آپ نے شکر آپ نے پوری بات کر دی میں نے بتا دیا آپ کو شکر آپ نے پوری بات کر دی بھئی اس نے ایک ایک رول پلے کیا تھا اس نے بتا دیا تھا اس وقت کہ بھئی مجھے اس طرح سے مجھ سے پوچھا جیسے نے رابطہ کیا ہے تو اس نے بتا دیا تھا یہ جو لڑکے ہیں ان کا سینٹر کونٹریکٹ میں نام نہیں آنا چاہیے تھا جس طرح بھی اقبال میں نے بات کی کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ان کا بہت ایکسپیرینس ہے بہت بڑا نام ہماری کرکٹ کا وہ آج دن تک یہ بات کر رہے ہیں جس دن ہم بات کر رہے ہیں جس دور میں ہم بات کر رہے ہیں وہ آج دن تک یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ایکسپیرینس لڑکا ہوتا ہے اس کو دو چار میچز کھلا کے آپ کیوں ٹیم سے باہر کر دیتے ہیں مطلعہ آپ نے فل سٹاپ لگا دیا ہے ان کے اوپر جب تک پرفارمنس کیا ہوا لڑکا آپ ٹیم کے اندر سلیکٹ نہیں کرو گے اور اگر آپ کے دماغوں میں یہ ہے کہ وہ بتیس سال کا ہو گیا ہے تینتیس سال کا ہو گیا ہے چونتیس سال کا ہو گیا ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آنی سکتا تو بھائی آپ لوگ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کی کرکٹ روکنے کا یا کسی بھی پلیئر کے بارے میں بولنے کا یہ تیس سال سے اوپر ہو گیا ہے اس کو اب ہم انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھلائیں گے معذرت کے ساتھ میری نظر میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ان لوگوں کو اگر جو بھی آ کے یہ بات کرتا ہے مجھے میری نظر سے نہیں گزنی گے سنو جب یہ نئے 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 آئے تھے جب انہوں نے سلیکشن کمیٹی بنی تھی انہوں نے بات کی تھی پاکستان ایک ہی بات کی تھی پھر وہ بھی ختم ہو گیا تھا ابھی بھی دیکھ لو ابھی بھی دیکھ لو آپ کے سامنے جو ٹیسٹ کی ٹیم بن رہی کیا ہے وہ آپ کے سامنے ٹیسٹ کی ٹیم بتا دو مجھے کتے لڑکے تیس سے اوپر گئے جو تھے چالیس سے بھی اوپر گئے تھے وہ ان کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے صحیح ہے خود ساری زندگی پینتیس تک بھی کھیلے چھتیس تک بھی کھیلے اپنا ٹائم یاد نہیں آتا کسی کو کہ ہم ہم ٹیم سے بار نہیں ہوتے تھے ہمیں نکالا جاتا تھا آپ بھی اچھی عمر میں کھیلے تھے تیس کرکٹ جب لاسٹ میں آپ کھیلے وہ بھی آخری ٹوئن لائٹ آف یور کریئر تقریب ہے میں نے جس طریقے سے کرکٹ چھوڑی میرے خیال کوئی چھوڑے گا بھی نہیں صحیح ہم تو اپنی مرضی سے سائٹ بھی ہو گئے تو چھوڑانا پڑ گئی گین نہیں پہنچ رہی تھی ساوت اپنی سامنہ میں تو یہی تو وجہ تھی ہے بھائی میری گین پہنچے یا نہ پہنچے تو پھر میں نے تو ٹویر کڑ گٹ بھی چھوڑ دی f reminding آپ کا ڈیپارچھ میری دیرہ تو ہم اللہ کا ڈیپارٹمنہ Möglichkeiten میں سے آپ کے ڈیپارٹمنٹ لائٹ نام بدیا transplant가 ات میں نے بھی ماڍک کئلتے میں نےکس کے پر ٹوڑ گیا یا وہ کام کر رہا ہوں heного сыician کاخص مجھے کا ارکے جنتaw وہ گیا میں نے تو ٹکڑ ہےขم نگل سے ٹھوڑ گیا میں نے کلپ بھی چھوڑنے کھیلنے ہی نہیں ہے صحیح ہے کیونکہ یہ جو ماحول میں نے دیکھا ہو اس حساب سے تو میں نے ویسی چھوڑ دی میں نے کھیلنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جب آپ لوگ عودوں پہ آتے ہو آپ لوگوں کی ایک وہ رولز بن جاتے ہیں فلانا بن جاتے ہیں فٹنس ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے فٹنس نہیں ہونی چاہیے سب ہونی چاہیے سب ہونی چاہیے آپ کے اپنے ٹائم پہ کیا تھا اب عمر اکمل کی میں مثال دیتا ہوں عمر اکمل کو بولا جی فٹنس لیول اس کا پاس نہیں ہے عمر اکمل رنس کر کے دیتا دے رہا تھا مطلب بیٹنگ میں رنس کر کے دیتا تھا پورے گراؤڈ میں بھاگتا تو وہ لونگ آن سے لونگ آن پہ جا رہا ہے لونگ آن سے لونگ آن پہ جا رہا ہے فٹنس لیول تھا مجھے یہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو پہلے تو ایک چیز بندہ یہ بتائے کہ بھائی ہر کسی کا فٹنس لیول ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر پلیئر اس فٹنس لیول تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک آپ لے کے جانا چاہ رہے ہو لیکن وہ اپنی جو کرکٹ ہے گھراؤڈ کے اندر وہ اپنا پرفارمنس اپنی فلڈنگ ایسی کر رہا ہوگا لیکن آپ کو ایسا لگے گا جیسی اور اس کا فٹنس لیول پتہ نہیں کیا ہے اب جس میں عمر اکمل ہو گیا یا وہ نیچرل کرکٹر جو فلڈر بہت اچھا ہوتا ہے یا فلیکسیبل ہوتا ہے بہت اس کا اگر فٹنس لیول یہ یو یو ٹیسٹ جو انہوں نے نکالا ہوا ہے وہ اگر نہیں بھی پاس کر سکتا لیکن وہ اتنا نیچرل فلیکسیبل یا فلڈر اچھا یا باڈی مسئلت اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو جب گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوتا ہے آپ کو ضرورت نہیں بڑھتی اس کی وہ ہنڈر پرسنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ یو یو ٹیسٹ کی بات کی ابھی دیکھو ایک چیز دیکھو کچھ پلیئرز اب یہ جو لوگ کہتے نا کہ جم کی ضرورت نہیں ہوتی کتنے مہنے کرکٹر سننا جم کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی کچھ مسئلز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر پاور آتی ہے کچھ مسئلز کچھ فلیکسیبل لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ہیوی جم کروا دوگے تو ان کے جو فلیکسیبلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے ان کو جم سے نقصان ہوگا اب وہ جو فلیکسیبل کرکٹر تھا مسئلز تھا جس کا اگر اس نے ہیوی جم کرنی ہے وہ تو پچاس بندوں کو بتائے گا جا کے کہ یار میں نے تو جم کیا تھا میں ہیوی ہو گیا میرے مسئلز ہیوی ہو گئے تو جم کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جو نیچرل کرکٹر نیچرل فلیکسیبل ہوتا ہے جس کے اندر فلیکسیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی جم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا بھی ہاتھ جتنا خوبصورتی سے آتا تھا ایک رن اپ کے ساتھ آتے تھے یا وہ جس کا شولڈر مجھے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا یہ یویو ٹیسٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یویو ٹیسٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم نے پتہ چلا انفٹ بھی کر دیئے تھے ایک دور کے اندر بہت ساری ایک لائن لگ گئی تھی کے کھلاڑی انفٹ ہو گئے تھے وہ انفٹ نہیں ہوئے تھے سیلیکشن کمیٹی نے انفٹ کیا تھا انفٹ نہیں ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انفٹ نہیں ہوتا بھائی آپ کی فٹنس لیول یہاں تک نہیں ہے ہم کوشش کریں گے ہم آپ کا فٹنس لیول بہتر کریں گے لیکن بہت سارے ایسے سوالات تو ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیم کا فٹنس لیول وہ نہیں ہے ہماری ٹیم کا فٹنس لیول وہ نہیں ہے لیکن یہ یو یو ٹیسٹ یہ کیا ہے آپ تو کافی رہیں کیا سمجھ میں آئے اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ میں کچھ باتیں بڑی انٹرسٹنگ سے سن رہا تھا اس نے جو باتیں کیے نا اس میں یقیناً ایک پوائنٹ دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پلیئر کی فٹنس لیول میں سیگری کرتا ہوں وہ ہر پلیئر کو جم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بلکل صحیح ہے اور ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر پلیئر کو جم کے اندر گزویڑنے کی بجائے آپ کو گراؤنڈ کے اندر لگے جانا چاہیے تاکہ وہ گین کرے اگر وہ بولر ہے تو آٹھ دس بیٹسپنوں کو بولنگ کرے اگر وہ بیٹسپن ہے تو کم اسم گھنٹہ پر بیٹنگ کرے اس سے جو اس کے مسئلز بنیں گے وہ جم کی بجائے اس کو زیادہ فائدہ ہے جو ہمارے سکول آف تھوٹ ہے اور اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کچھ کو نہیں ہوتی کچھ کو کم کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کو زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پورا ایک سٹرکچر ہے جس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فٹنس لیول جو ہے وہ کس حد تک کس کو کتنی ضرورت ہے تو وہ دیفنیٹلی وہاں پہ ٹرینرز تو موجود ہیں اس سارے اتنے کالیفائیڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں فٹنس ٹیسٹ جو آج کل ہمارے ہاں سسٹم میں چل رہا ہے اس میں کیوں ہو رہا ہے کہ زیادہ تر لڑکے وہ ہونا تو ہی چاہیے کہ اگر یہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر کے جائے تو وہ انفٹ نہ ہو مگر وہاں پہ جا کے پھر انفٹ ہو جاتے ہیں محنت نہیں کرتے پھر بعد میں اس کا مطلب یہ وہ جو فٹنس لیول ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں سے کرکٹ کھیلیں گے ویسٹ انڈیس چلے گے بنگلہ دیس چلے گے ادھر چلے گے لیک کھیلے چلے گے ان کو ٹائم کتنا ملتا ہے جو یہ پورا اس طرف توجہ دے وہ تو سارا راؤنڈ اے کلوک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایسا جیسا نہیں ہے کہ اس کو ہارڈ این فاسٹ بنا کے اس کو اتنا عزت کا ایشو کر لے کہ ہم وہ پاس کرے گا تو ہی کرکٹ بولنگ بیٹنگ اگر وہ فل ٹائم دے رہا ہے تو وہ ڈیفینٹلی اقبال کا حصہ جتنی کرکٹ بڑھ گئی ہے اس لحاظ سے میرے خیال ہے شاید وہ جو فٹنس کا میار آپ سے بیس سال پہلے ہوا کرتا تھا جس کے اندر آپ کو سال میں ملتے ہی چار پانچ چھے ٹیسٹ مل جاتے تھے یا اس کے ساتھ اس وقت بہتر ضرورت تھی فٹنس کی آپ سارا دن بیٹھے رہتے تھے ٹی میں آنی رہی ہیں اس وقت تو چلو ٹریڈنگ کا اور اس کا جو سسٹم ہوتا تھا وہ سب اڈاپ کرتے تھے عمران خان کو بھی ہم نے راؤنڈ لگاتے ہوئے دیکھا سارے پانچ چھے چھے راؤنڈ رکھاتے تھے ایکسرسائز کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے ٹریڈنگ کا اس وقت ایسا جیم کا سسٹم نہیں تھا اب جیمز اور یہ سب چیز آویلیبل ہیں لیکن انیسیسیری کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نکلتے نہیں ہے باہر سارا وقت ائر کنڈیشن کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اسی میں جیم کرتے رہتے ہیں اور وہ باہر آتے ہیں آپ کے اصل ٹریننگ جو ہے وہ دھو کے اندر ہے جب تک آپ گراؤنڈ میں آٹھ بیٹھ میں نے کہا یہ نہیں کھلاے گا تو اس کی لائن اندرین کیسے ٹھیک ہوگی یہ سپنرز ہے سپنرز کو تو کمشم ساتھ ساتھ آٹھ 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 نو نو بیٹھ میں کھلانے پھر کہیں جا کے لائن سیٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے بیٹھ سپن کو بھی کمشم ایک گھنٹا دیڑھ گھنٹا اگر نیٹ کے اندر بیٹھنگ نہیں کرے گا تو اس کی آئی سیٹ کیسے سیٹ ہوگی تو یہ وہ چیز سے ہم ہٹ گئے اس پہ کمی آئی ہے اس پہ کمی ہے ہم زیادہ توجہ دے دی ہے ہم نے کہ صاحب وہ فٹنس اس کو انڈرین میٹر میں توڑی دھوڑانا ہے ہم نے لیا کے ظاہرے ہم نے کرکڑی کھلانی ہے ایتھلیٹک تو ہم نے نہیں بنانا ہم نے اتنی ٹرینی کرانی ہے جتنی ہے رفاہرمنٹ ہے ضرور ٹھیک ہے ہونی چاہیے آج کے دور کے حساب سے ضرور ہونی چاہیے مگر اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو ایشو نہیں بنا لینا چاہیے کہ کسی پلیئر کو بالکل ہم کیونکہ اگر آپ یہاں سے فٹ کر کے لے جاتے ہیں نڑکے تو پھر ان کو انفٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پھر کیسے بریک لینے میں وہاپس آتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد مکھی آرثر نے بھی کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے بریک کے بعد آگستان تمام فورمیٹ میں نمبر ون ٹیم بنے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ظاہر پوری قوم اس کھیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جتنی خوشیاں مناتی ہوئے دکھائی دیئے فاس بولنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں فاس بولنگ اگر ہم دیکھتے ہیں حسن علی کی صورت میں ایک نیا بولنگ میں عباس نے اچھی گیندے کی رہت علی نے شادی کر لی ان کی بھی تصویر آج لگی ہوئی تھی اور آپ کی سالگیرہ تھی ہو تو مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی چار تاریخ کو بڑھ رہی اکبال بھئی اور رو نے ٹوئٹ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کو شکریہ بہت شکریہ وہ بھی ہم نے دیکھا تو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اوورال ہمارا فاس بولنگ ڈپارٹمنٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں فاس بولنگ دیفنیٹلی ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے میری سٹرانگ ہے میری دلی خواہش ہے کہ اس پہ سوہل جو ہے اس کو واپسی ہو کیونکہ وہ انتھاک بولر ہے وہ اچھا بولر ہے اور اس کی لائن جو ہے بڑی ہے ایکیوریٹ ہے اور اگر دیکھیں ہم پاکستان کی بات کہتے ہیں ہم کسی ایک کی بات ٹھیک ہے بانچ آف فاس بولرز کا ایک برالیا جائے پانت دس پندرہ تو جو بھی آپ کو یا ٹی ٹونٹی میں کھیل رہے ہیں تو کچھ ونڈے میں کھیل رہے ہیں تو کچھ ٹیسٹ میں کھیل رہے ہیں تو یہ ایک بلوک آپ فاس بولر کا بنا ہے کسی کو لیفٹ آؤٹ نہیں کریں میرا بہت فرم بیلیو ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اگر آپ سائیڈ لائن کر دیتے تو اس سے اس کا عادی پرفارمنس جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی کیونکہ وہ ایک ڈیسارڈن ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کیا میں اس کا حصہ نہیں ہوں تو میرے صاحب سے ٹی ٹونٹی ون ڈے ٹیسٹ میچز یہ ساری بہت ساری فارمنٹس ہیں تو اگر زمام ہم شور سن رہے ہوں گے کہ اگر وہ آٹھ دس کا کیونکہ آپ کو انجری بھی ہو سکتی ہے آپ کو امرجنسی میں بیک اپ بھی ہو سکتا ہے تو ان ان خلاڑیوں کو اپنے سسٹم میں رکھیں اپنے ساتھ رکھیں اپنے ٹریننگ میں رکھیں اور جب ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں تو بلکل ان کو اچھی طریقے سے سمجھا بجھا کے جائے کہ بھئی آپ نے ابھی ایکیڈوی جوائن کریں اور اس میں رہیں ضرورت پڑتی ہے میں فوراں بلاتا ہوں اور اسی میں سے پھر آپ ان کو یہ نہ ہو کہ پھر وہ ادھر ہی انتظار کرتے نہ جائے کوئی دوسرا اور چلا جائے تو ایسا ایک ایسا سسٹم ہو جائے کنٹینشن میں رہنا چاہیے اس کو ذرا اعتماد دے کے رکھیں بلکل تو جو رننگ فاز بول ہو روگا نا تو پھر اس کی اس کی ایفرٹس ڈبل ہو جائیں گی اور اس میں سوہیل کو اس نے اچھا پرفارم کیا تھا برا پرفارم نہیں کیا تھا ٹھیک تھا اگر کوئی کسی وجہ سے اس کی جو ڈگلیجنس ہوئی ہے یا کوچ اپسیٹ یا فٹنس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو بتائیں بجائے اس کے کہ اس کو ہم پیچھے اٹھا دیں دھتکار دیں اس کو بتائیں بٹھا کے کہ آپ کی یہ فالس ہے اس کو ٹھیک کریں تو پلیئروں کے ساتھ ایک تو ریلیشن شیپ اچھی کر لیں اور ہر پلیئر کو اپنا سمجھیں اور اس کے ساتھ اس کا کمیونکیشن بہتر کریں تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا دنی شکر میں جسنا پاکستان نے پہلے ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہیں اب تک کے شیڈیول کے مطابق تو اگر ٹیسٹ ٹیم کے جو تین فاز بولر ہی وہاں پہ جائیں گے چار فاز بولر جاتے ہیں آپ کے ذہن میں کون سے وہ چار نام آتے ہیں چار نام آتے ہیں آپ نے جس طرح فاز بولر کی بات کر رہا تھے آپ نے ایک بات کی کہ رہات علی نے شادی کر دی تو اس سے آپ نے کیا رہات علی میں ٹیسٹ ٹیم کی بات کر رہا تھا ان کی شادی ہوئی تو رہات علی کو مبارک بات نہیں اس پہ جیسے بھی بولا کہ آج میں نے خبر دیکھی تھی وہ دولہ بنے ہوئے تھے ملتان میں ان کی شادی ہوئی تھی تو آپ یہ بول سکتے تھے وہ چیز دیکھی میں نے کہا انہوں نے تو فاز بولو کے نام لے رہا اور بیچ میں یہ بھی کہا دیا رہات علی نے بھی شادی کر لی تو آپ نے شادی اس کی دیر سے کی تھی اس کا مطلب آپ کا یہ تھا دیکھیں چلے آئیے میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے فاز بولنگ ڈپارٹمنٹ جی آپ چار بولرز کے نام لے رہے تھے جس طرح مکی آتا نے جو ہے تھا واب ریاست کے بارے میں کھا کلیر انڈیگیٹ کیا ہے کلیر انڈیگیشن دے دیا ان کو کہ اگر ان کو مزید آگے کھیلنا ہے تو ہی ایس ٹو امپروو ایلوٹ نو ڈاؤٹ زبردست بولنگ کرتے ہوئے آ رہا ہے لیکن اس کی پاس کی جو پرفارمنس تھی فٹنس تھی اس کو تھوڑا وہ اس کا گراف نیچے گیا اس کو محنت کرنی پڑے گی میں نے وہاں دیکھا ویسٹ انڈیز میں جو لیگ کھیلی جاری ہے بڑا سلم کیا ہے وہاں بنے ہیں دیفینٹلی آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کو لین ڈاؤن کرنا پڑتا ہے آپ کی جو پرابلمز ہوتی ہے اس کو دور کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بیک اپ میں سویل خان بھی موجود ہے اور باقی لڑکے بھی جو پرفارم کر رہے جیسے محمد عباس کیا اپنے بات کی وہ ینگسٹر ہے کر رہا ہے پرفارم کر رہا ہے حسن علی آگیا حسن علی آگیا جس نے بہت زبدست پرفارم کیا ہے ایون کے جو تھا ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ون ڈے میں ٹی ٹوئنٹی میں آمیر اور جنید خان جنید خان پھر سے کم بیک کیا اس نے بڑی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے دیکھیں یہ ہے بنچ آف کرکٹرز تو ہے آپ کے پاس لیکن جو پاکستان کو جو پرابلم آئے گی وہ آئے گی سپنڈ ڈیپارٹمنٹ میں کیونکہ یاسر شاہ نو ڈاؤٹ ابھی تو آپ کو کر رہا ہے لیکن اس کے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو بیک اپ میں سپنرز ہے وہ اتنے زیادہ نہیں آ رہے آپ دیکھیں کہ بیک اپ میں سپنرز آپ کو بائس آؤٹ کرنے والے نہیں مل رہے میچ ویننگ جیسے آپ کہے گا پنجا لگا دیا سعید اجمل اور رحمان کا جس طریقے سے پیئر بن گیا تھا سعید اجمل تھا سعید اجمل آؤٹ کر لیکن جو نواز ہے پیچھے یہ سارے ہیں رن کنٹینر بولر نواز ہو گیا ازگر ایک ہے اس میں لیکن اس کو ڈومیسٹک رکٹ میں لمبی بال کرے گا اس کے بعد اس کے ویرییشنز آئے گی تو اس کے بعد وہ ایک اچھا بولر بنے گا لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پاس اچھا آف سپنر بھی نہیں آرہا اب ڈابل کر کانٹریکٹ دے دیتے ہیں سینٹر کانٹریکٹ وہ نہیں ہے جس طرح ہم نے نہیں اس کے لئے اعتراض کر رہا ہوں جو ری موڈل کر کے اس کا ایکشن ہوا ہے بلال آصف کا اور اس نے ابھی ہم نے ریسنٹی جو کور کیا تھا ازگلی شاہ پہ جو تو میچ کھیل رہا تھا وہ اس میں اس کا جو اس طرح سے بال جا رہا تھا نکل رہا تھا ہاتھ میں سے وہ اتنا مزے سے نہیں نکل موڈل سے ایکشن کر رہا تھا وہ کر رہا تھا بال وہاں اس کو پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ آپ کی پوری ڈائنمکس چینج رہتی ہے آپ کا صرف ہاتھ چینج نہیں ہوتا آپ پوری ڈائنمکس چینج ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کی وہی جو بات کی وسیم بھائن ہے کہ سکول لیول کرکٹ کلپ کرکٹ سے آپ کو ریوائیف کرنا پڑے گا ان کی کرکٹ کو ریوائیف کرنا پڑے گا کیونکہ آپ جب لمبی کرکٹ کھلائیں گے ان بچوں کو تو آپ کو اچھے پلیئرز ملیں گے سپنرز ملیں گے آپ کو بولرز بھی ملیں گے بیٹسن ملیں گے تو یہ جو فوکس کرتے ہیں انفرسٹرکٹر کی اس کے لئے بات کرتے ہیں کہ آپ سکول کرکٹ اور کلپ کرکٹ جو آپ ٹی ٹوئنٹی زیادہ کروا رہے ہیں وہاں پر آپ ٹھرٹی اور ٹھرٹی فائی اوورس کے میچز زیادہ سے زیادہ کروا ہے اور پھر جو ہے تو ٹو دے میچز کروا ہے کہ آپ کو اٹلیس بچے ملیں جو ابھی آپ نے بات کی جہاں فاز بولرز کی بات ہے وہ آپ کے پاس بنچ آف پلیئرز ہے لیکن مین چیز ہے کہ آپ یو ای میں کھیل رہے ہیں ابھی وہاں پر آپ کو دو فاز بولرز کھیلیں گے زیادہ سے زیادہ وہاں سپنرز کھیلیں گے زیادہ کیونکہ آپ کا نیا بول تو حفیظ کرے گا لیکن آپ اٹلیس اٹلیس ہر فارمیٹ کے اندر چار فاز بولر تو لے کریں گے لالہ کے اوپر کس نے کام کیا اس نے خود اپنے اوپر کام کیا یہ اکیڈمی میں جا کے بھی اس پہ کام ہوا تھا کس نے کیا کام اکیڈمی کے کوچز نے کیا کون سے کوچز مشتاق احمد اور کئی سارے لوگ وہاں پہ کام گیا عاطف مقبول کو کیوں زائع کر دیا عاطف مقبول پہ کیوں نہیں کسی نے کام کیا عاطف مقبول کے اوپر کام کیوں نہیں یہ سوال ہے آپ کا تو مجھے تو سارے بولتے ہیں تو ایسی بولتا رہتا ہے عاطف مقبول کو چاہیے نہیں تھا ہمیں وہ چاہیے ہمیں وہ پسند کا پلیئر ہے عاطف مقبول پسند کا پلیئر نہیں تھا صحیح ہے میں اسی دن دونوں کی اگزیمپل لی دوسری بات یہ آپ نے وہاب ریاض کی بات کی کچھ عرصے پہلے جس نے دانشنگ بات کی اس کا فٹنس لیول نیچے جا رہا دیکھیں جب 30 پلس آپ ہوتے ہو تو آپ کی باڈی کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اب آپ کے اوپر لوڈ پڑنے لگ گیا آپ کے مسلس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے آپ اپنی باڈی بے شک آپ لین کر لیں اس سے فرق تو پڑے گا لیکن جب آپ 30 پلس ہوتے ہیں تو پھر آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جو ایکسٹر ایفرٹ میچز کے علاوہ جو کر رہے ہیں نیٹس کے اوپر لمبی لمبی بولنگ کر رہے ہیں ٹریننگ سیشن لمبا کر رہے ہیں اس میں کمی لے کے آو جو تھوڑی جی اس کو کم کر دو تھوڑا سا فٹلس پہ کام زیادہ کرو نہیں کم کر دو اپنا فلڈنگ بھی کرو بالنگ بھی کرو جہاں آپ دو دو تین تین گھنٹے نیٹ کر رہے تھے وہاں آپ ایک گھنٹے پہ آ جاؤ ٹھیک ہے آپ اپنی باڈی کو وام اپ رکھو کیونکہ جب 30 پلس آپ جاتے ہو آپ وہ والی بالنگ چار چار گھنٹے والی نیٹ پہ نہیں کر سکتے دو دو گھنٹے فلڈنگ پریکٹیس یہ سیشن نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے سیف کرتے ہیں صحیح ہے نا جب آپ 30 30 پلس ہونے لگ جاتے تو آپ اس طریقے سے سیف کرتے ہیں جب آپ آپ دیکھیں گا جب آپ کسی بھی لیگ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی کھیلتے ہیں جا کے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے بڑی کوئی تگڑی قسم کی گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہوگی یا سب کچھ ہوتا ہوگا تھوڑا سا ریلیکس رہتا ہوگا یہ لیگز وغیرہ میں لڑکا جب جاتا ہوگا جب اپنی ٹیم سے کھیلتا ہے اب میں جب پاکستان ٹیم میں تھا اور میں نے انہی لوگوں کو دیکھا جب وغیر بھئی کوش تھے اور انہی لوگوں کو میں کیمپ میں جا کے دیکھا جب میں نے کرکٹ کھیل رہا تھا یعنی سب کو میں نے جا کے دیکھا یہ لوگ جب بولنگ کرتے ہیں جب میں نے دیکھا تو دو دو قدم سے کر رہے ہیں سارے بولنگ ایکشن فینش کرتے ہو تھوڑا آرام سے آکے بھاگ کے ایکشن فینش کرتے ہیں آپ کو اس میں رکھتے ہیں کہ ہم نے میچ میں بال بھی کرنی وہاں ایفٹ کریں گے ساری یہ اچھی چیز ہے لیکن ہم جب ٹیم کے اندر تھے تو ہمیں اقبال بھئی دس دس بارا بارا چکر گراؤنڈ کے لگوائے جاتے تھے میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تینتیس کا ہے یہ چونتیس کا ہے یہ پچیس کا ہے یہ بیس کا ہے اس کو میں اگر دس چکر لگوا بھی دوں گا اگر کل میچ ہے تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا یہ تیس تینتیس چونتیس کا اگر میں نے اس کو دس چکر لگوا دیئے یہ سے کل میچ نہیں کھیلا جائے گا اب اسی کی اگزیمپل میں ساؤت افریقہ کی دیتا ہوں ساؤت افریقہ کے جو پلیئرز تھے میں نے ہمیشہ دیکھا اور ڈیلی بیسی وہ صرف شٹلز آکے لگاتے تھے سٹریچنگ کرتے تھے یا جس سے کوچ نے گراؤنگ میں گراؤنگ کروا کے ختم ہم لوگ باالنگ میں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہو گیا لیکن یہ کوچنگ تنویر کو ایک سمجھ ہے خود اپنی فٹنس پہ آج بھی جو آدمی کام کر رہا اور بہت زیادہ کر رہا ہوں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو زیادہ گیرہی سے دیکھتے ہیں آج بھی سنڈے کا دن تھا نیشنل بینک کے پیچھے جو پارک آج بھی ڈیڑھ بجے دو بجے میں وہاں رنی آپ کے قدموں کے نشان آج بھی وہ لوگ اس گراؤنگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں پندرہ سال سے ہیں بھائی وہ غتم نہیں ہوگے میند کے نشان ہے بھائی دانش کے نیرے صاحب اقبال قاسم صاحب پاکستان کرکٹ سے جڑے امور پر ہم نے باتچیت کی تھی آنے والے وقت میں پاکستان ٹیم زیادہ ڈسکس ہوگی کیونکہ جس طرح سے کوچ کی بات کر لیں سلیکٹر کی بات کر لیں وہ تمام کے تمام اس میں افرٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے کیا نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت زندگی نہیں تو پھر ہندہ افتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نگے بار موسیقی